بسم اللہ الرحمن الرحیم دامات کی سزا کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ کسی کو دوبارہ اس طرح کے ظلم پر سوچنے سے روکا جا سکے اردوان نے بین الاقوامی عدالت انصاف کی طرف سے جاری کردہ ایک ایڈوائزری پر بھی تفسرہ کیا جس میں فلسطینیوں کے حق خدرادیت کی توسیق کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ مقبوضہ علاقے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کو خالی کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے یہ فیصلہ اور اس سے پہلے جو اسرائیل کی طرف سے نافذ نہیں کیا گیا یہ عالمی برادری میں بیداری لائے گا ترکیہ کے صدر عجبتی بردوان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کا سہونی وزیر دفاع کہتا ہے کہ ہم اشر کے وستہ کو جلا ڈالیں گے جیسے ہم نے یمن کے حدیدہ شہر کو جلایا ہے اس پر ترک صدر عجبتی بردوان اسرائیل کو دو ٹو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مغرب ہمیشہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا وہ وقت آنے والا ہے جب تم ہمارے سامنے جھکو گے اور تمہیں کوئی بجانے والا نہ ہوگا جیسے آن سے پانسو سال قبل تک تم ترکوں کے سامنے جھکے رہے ہو نیوز ریپورٹ کے مطابق ترکیہ بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہا ہے لیکن دیکھا جائے تو گزشتہ ساڑھے نو ماہ کی غزہ جنگ میں ترکی کا کوئی خاطر خواہ رول نہیں رہا جس پر عالم اسلام ترکیہ سے شدید نالہ ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جو بارڈن کا امریکی صدارتی دور سے دسپردار ہونے کا اعلان امریکہ کے صدر جو بارڈن نے ڈیموکریٹس کا اتحاد کھونے کے بعد دوسری مدت کے لیے جاری اپنی انتخابی مہم ختم کرتے ہوئے امریکی صدارتی دور سے دسپرداری کا اعلان کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں امریکی صدر جو بارڈن کا کہنا تھا کہ وہ جنوری دوہزار پچیس میں اپنی مدت کے اختتام تک صدر اور کمانڈر اینڈ چیف کی حیثیت سے اپنے پرائز انجام دیں گے انہوں نے کہا کہ رمہ ہفتے وہ قوم سے خطاب کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں پارٹی ارکین سے انہوں نے کہا کہ میں نے صدر میری بقیہ مدت پر مرکوز کروں جو بارڈن نے امریکی قوم کے نام جاری بیان میں کہا ہے کہ آپ کے صدر کی حیثیت سے قدمات انجام دینے پر مجھے بڑا فقر ہے اور میرا ارادہ دوبارہ صدارت کے لیے انتخابات میں حصہ لینا تھا میرا ماننا ہے کہ یہ میری پارٹی اور میرے ملک کی بہترین مفاد میں ہے کہ میں انتخابات نہ لڑوں اور بحسیت صدر میں اپنی بقیہ مدت کے دوران اپنے فراز انجام دینے کے لیے پوری توجہ دوں ڈیموکریٹس سے تعلق رکھنے والے اکیاسی سالہ جو بارڈن نے اپنی جگہ نائب صدر کیمیلا حیرس کو پارٹی کی جانے سے صدارتی امیدوار نامزد کرنے کی حمایت کی انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار بیس میں پہلا فیصلہ کیمیلا حیرس کو پارٹی کی نامزدگی کے تحت بطور نائب صدر منتخیب کرنا تھا اور یہ میرا بہترین فیصلہ تھا اور آج میں اپنی مکمل حمایت اور توسیق کرنا چاہتا ہوں کہ کیمیلا حیرس روہ برس ہماری پارٹی کی امیدوار ہوں جو بارڈن کا کرنے تھا کہ ڈیموکریٹس متحد ہو کر ڈونلڈ ٹرم کو ہرانے کا وقت آگیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں انہیں دوبارہ صدر منتخیب کرنے کے لیے کام کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور نائب صدر کیمیلا حیرس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غیر معمولی کردار ادا کیا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم ختم لیکن طلبہ کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ نے ملازمتوں میں کوٹا سسٹم پر عمل درامت روک دیا لیکن طلبہ نے پھر بھی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا آج پیر کو بھی ملک گیر ہڑتال کی کال دی گئی ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں متنازعہ کوٹا سسٹم کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر کوٹا سسٹم میں تبدیلی کے باوجود طلبہ نے ہڑتال اور احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں سڑکے تو پرسکون ہو چکی ہیں لیکن طلبہ رہنماؤں نے اس وقت تک مظاہرے جاری رکھنے کا آزم کیا ہے جب تک کہ حراست میں لیے گئے تمام افراد کی رہائی نہیں ہو جاتی اور جن اہلکاروں نے محلک کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا وہ مستعفی نہیں ہو جاتے دوسری طرف حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے فوج طلب کر کے غیر مہینہ مدد کے لیے کرفیو نافذ کر رکھا ہے سپاہی بنگلہ دیش بھر کے شہروں میں گشت کر رہی ہیں جبکہ معاصلاتی بلیک آؤٹ بھی کیا گیا ہے تاکہ بیرونی دنیا تک معلومات کے بہاو کو سختی سے روکا جا سکے کیا رہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ہفتے سے جاری ملکگیر احتجاج بھی مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں ایک سو اکاون افراد ہلاک اور سینکروں زخمی ہو چکے ہیں گزشتہ روز سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں کا کورٹہ سات فیصد تک محدود کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جبکہ ہائی کورٹ نے اکتر کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے خاندانوں کو سرکاری ملازمتوں میں تیس فیصد تک کا کورٹہ بحال کیا تھا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ اور اس کی وجہ سے غزہ میں مسلسل شہری حلاکتوں میں آزافتے کے خلاف واشنگٹن کے رہنے والے متحرک شہریوں نے اسرائیلی دریازم کے کانگرس خطاب کے موقع پر احتجاج کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اب تک غزہ کی اسرائیل جنگ میں اسرائیلی فوج نے 38,983 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے یہ احتجاج کیپیٹل ہیل کے باہر کیے جانے کا امکان ہے احتجاج امریکہ کی اسرائیلی جنگ کے لیے حمایت کے خلاف بھی ہوگا نیتن یاہو کی امریکہ میں آمد آمد ہے مگر اس بار انہیں جو عزاز ملنے جا رہا ہے وہ اب تک کسی غیر امریکی شخصیت کو نہیں ملا ہے وہ پہلے غیر ملکی ہوں گے جنہیں کانگرس کی مشترکہ اجلاس سے چوتھے خطاب کا موقع ملے گا حصے بھی اہم بات یہ ہے کہ انہیں یہ موقع امریکی کانگرس کی طرف سے اس وقت دیا جا رہا ہے جب بین الاقوامی سطح پر قانون و انصاف کے دونوں بڑے آدارے اسرائیل اور نیتن یاہو کو جنگی جرائم اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا مرتقب پرار دے رہی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل بے لگام یمن لبنان اور غزہ پر فضائی حملے نیوز ریپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حوثیوں کی جانب سے تیلہ ویفر ڈرون حملے کے بعد یمن کی بندرگاہ پر فضائی حملہ کر دیا یمنی میڈیا کے مطابق حملوں میں حدیدہ پورٹ کی آئیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حدیدہ میں حوثیوں کے خودی حداب کو نشانہ بنایا گیا جبکہ بندرگاہ پر فضائی حملے کیا گئے جس میں چھے افراد شہید اور تراسی سے زائد افراد زخمی ہو گئے اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حملے کر کے حضب اللہ کے اسلحہ ڈیپو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے یمنی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوسز نے لڑاکہ تیاروں کے ذریعے حدیدہ میں آل تنصیبات کو نشانہ بنایا ادھر حوثی گروپ نے اسرائیل کو موسر جواب دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہاں ہے کہ اسرائیل میں اہم حداب کو نشانہ بنائیں گے اور فلسطینیوں کی حمایت میں خوجی اپریشن جاری رکھیں گے مغربی کنارے میں یہودی عباد کاروں کے فلسطینیوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات کے بعد امریکہ نے اسرائیل کے دو انتہا پسند وزرہ پر پابنیاں آیت کرنے پر غور شروع کر دیا غزہ میں اسرائیلی بمباری سے تین رہاشی امارتے ملبے کا دھیر بن گئیں چونسٹ افراز شہید ایک سو پانچ زخمی ہیں جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہیں خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں قوام امتیدہ کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی علاقہی کشیدگی میں یمن پر اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش ہے ان حملوں میں مبینہ طور پر چھ افراز شہید اور اسی سے زائد زخمی ہوئے ہیں خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوتریس نے یمن کے بندرگاہ کے حامل شہر الحدیدہ پر اسرائیل کے حضائی حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں مبینہ طور پر کم از کم چھ افراد جانفق اور اسی سے زائد زخمی ہوئے ہیں سیکرٹی جنرل نے تنازعہ میں شامل تمام فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ نے پہلے ہی یمن میں صحت کی دیکھ بال سمیت بیشتر شعبوں کو تباہ کر دیا ہے یہ دنیا کے بدترین انسانی بہران میں سے ایک ہے خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ نے اماس کو اسلحہ اور مالی امداد دینے کے اسرائیلی الزمات کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا ترکیہ نے اسرائیلی الزمات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان جھوٹے الزمات کو مسترد کرتے ہیں اور اسرائیلی الزمات غزہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے اسرائیلی وزیر خارجہ نے ترکیہ پر حماس کو اسلحہ اور مالی امداد دینے کا اجزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی سیکیوٹی فورسز نے دہشت گردی کے ان سیلز کو نکارہ بنایا ہے جنہیں ترکیہ میں موجودہ حماس ہیڈکوارٹر سے خدایات مل رہی تھی ان الزمات کا جواب دیتے ہوئے ترکیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی جھوٹ اور بہتان بازی کی آڑ میں غزہ میں کیے جانے والے اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ہمارے ملک اور صدر کے خلاف یہ اسرائیلی پرابگینڈا کامیاب نہیں ہوگا خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے رات گئے یوکرین کے پچتر ڈرون مار گرائے جبکہ جنوبی رستوف کے علاقے میں تقریباً پچاس کو تباہ کر دیا وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی دفاع نظام میں رستوف کے اوپر پنتالیس بہرہ آسوت اور آزوف کے اوپر سترہ اور دیگر علاقوں میں گیارہ ڈرونز کو روکا جن میں سے ایک بیل گروت کے صرحدی علاقے میں تھا جبکہ کراس نوڈر کے علاقے میں بہرہ آسوت کے قصبے میں علاقے ہکام کا کہنا ہے کہ مار گرائے گئے ڈرون کے ملبے سے ایک پیٹرول رفائنری میں آگ لگ گئی علاقے ہکام نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ یوکرینی حکومت نے ایک بار پھر ڈرونز کے ذریعے توپسے میں شہری بنیادی دھانچے پر حملہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے بتایا کہ آگ پر کابو پانے کے لیے تقریباً سو سے زائد فائر برگیرز کو تائنات کیا گیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ نکے بان موسیقی